بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے حضرت امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے کے لیے تیار نہ کر یعنی اس کی نافرمانی نہ کر ورنہ وہ تجھے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا اور تجھے اپنی رحمت سے دور کر دے گا جو شخص نیک کام کرتا ہے وہ اپنے مقصد کو پانچ جاتا ہے اگر ہم لوگ بھی ویسے ہی کام کرتے جو اب تم لوگ کر رہے ہو تو دین اسلام کا ستون قائم اور ایمان کا درخت سر سبز نہ ہوتا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے حکام اور اس کے حدود کی حفاظت کرتے تو وہ اپنا فضل جس کا فرما برداروں کے لیے وہ وعدہ فرما چکا ہے تمہارے شامل حال فرماتا اور اگر نمازی کو معلوم ہوتا کہ نماز میں اس پر کس قدر رحمت علی اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے تو وہ سجد سے اپنا سر ہی نہ اٹھاتا اپنا بوجھ ہلکہ کر تاکہ پہلے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ پہلے لوگ پچھلے لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں تیرے عمل کا ثواب تیرے علم سے کہیں زیادہ اور بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ کی وارگاہ میں ان لوگوں کو باریابی اور پناہ ملتی ہے جو اس کے حکام کو بجا لاتے ہیں ان کاموں میں مشغول رہو جن کی نسبت قیامت میں اللہ تعالیٰ تجھ سے باز پرس فرمائے گا عمل کرنے میں اس شخص کی طرح کوشان رہ جسے یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکی اور بدی کی جزا اور سزا دینے والا ہے نیک عمل کرو مگر ریا اور شورت کا خیال نہ کرو جو شخص کسی کے دکھلانے کے لیے کوئی نیک کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے سپرد کرتا ہے جس کی خاطر اس نے وہ عمل کیا اخلاص سے عمال بلند ہوتے ہیں اور عطاعت سے اقبال مندی یاوری کرتی ہے وہ گناہ جو تمہارے دل میں رنج پیدا کرے اس نیکی سے بہتر ہے جو تمہارے دل میں گرور پیدا کرے تم اچھا کرو اور زمانہ تم کو برا سمجھے یہ تمہارے حق میں بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تم کو اچھا سمجھے سب سے اچھا کام وہ ہے جو حق کو ظاہر کرے اور سب سے اچھا عمل وہ ہے جو نرمی سے آراستہ ہو سب سے برا وہ شخص ہے جو اپنی بدزنی کے باعث کسی پر بروسہ کرے اور اس کی بدعملی کی وجہ سے لوگوں کو اس پر وسوق نہ ہو کسی شخص کو عمل سالے کی تلاش اور ضروری زادے راہ سے بے نیازی اور استغناہ حاصل نہیں عامل بغیر علم ایسا ہے جیسا کہ کوئی شخص راستے کے بغیر سفر کرے پس ایسا شخص چلنے میں جتنی کوشش کرے گا اتنا ہی اپنے مطلب سے دور پڑے گا بندوں نے جو عمل دنیا میں کیے ہیں وہ آخرت میں آنکھوں کے سامنے ہوں گے جو گناہوں سے بچتا رہتا ہے اس کا بوجھ ہلکا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی قدر بڑھ جاتی ہے موت کے آنے سے پہلے عمالِ سالِ قمانے میں چلدی کرو غلط آدمی دنیا کے بارے میں باتیں تو زائدوں کی سی کرتا ہے اور کام ان لوگوں کی طرح نہیں کرتا اپنے گناہوں کی کسرت کی وجہ سے موت کو برا سمجھتا ہے مگر گناہوں سے واز نہیں آتا گناہ نگت کرتا ہے اور توبہ ادار کرتا ہے نیک لوگوں کی محبت کا دم برتا ہے مگر ان کے سے کام نہیں کرتا